بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویئرز میں ہوں آپ کے ساتھ شفاق حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل چنازن شفاق ککنگ ڈائیریز امید کرتی ہوں ہم سب خیادت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں اور ہم سب کے رسک میں بہت بہت برکت دیں آمین آج ہم آپ کے لئے کر آئے ہیں دیگی سٹائل آلو گوش کی ریسپی کیسے بنتا ہے دیگی آلو گوش کا سالن اور اس کے اندر کون کون سے مسالے ڈالتے ہیں تو چلیں آپ کو بتاتے ہیں دیگی سٹائل آلو گوش بنانے کے لئے ہم نے یہ آدھا کلو بیف کا گوش لیا ہے جس کو ہم نے اچھی طریقے سے واش کر لیا ہے اور ہم نے یہ ایک پاو کے قریب آلو لیے ہیں تو چلیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے ایک پین لیا ہے اس کے اندر ہم ہاف کپ کوکنگ آئل کا ڈالیں گے آئل کو تھوڑا گرم ہونے دیں گے آئل ہمارا جب گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم پیاز ڈالیں گے یہ دو میڈیم سائز کی ہم نے پیاز لی ہے پیاز کو ہم نے باریک چوپ کر لیا ہے پیاز کو ہمیں ڈارک براؤن نہیں کرنا صرف اس کو ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے پیاز جو ہے ہماری اچھی طریقے سے سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر گوشٹ ڈال دیں گے گوشٹ کو ڈال کے ہم اس کی چار سے پانچ منٹ اچھے سے بھنائی کر لیں گے آپ آلو گوش میں بیف کی جگہ چکن یا مٹن کا گوش بھی لے سکتے ہیں پروسس جو ہے وہ بلکل سیم رہے گا گوشٹ ہم نے اچھے سے بھنائی کر لی ہے اب ڈالیں گے اس کے اندر ہم دو چمچ ادرک لسن کا پیسٹ یہ ہمارے پاس فریز ادرک لسن ہے اس لئے اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اب جائے گا اس کے اندر ہز بے ضرورت نمک ادرک لسن کا پیسٹ اور نمک ڈال کے ہم اس کی اچھے سے مکسنگ کر لیں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے ادرک لسن ہمارا اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اس کے اندر کچھ کھڑا گرم مسالہ ڈالیں گے ہم گرم مسالے میں ہم نے یہ چیزیں لیں ہیں ایک بڑی لائچی ساسیاتھ کالی مرچیں ایک بادیان کا پھول دو تیس پات کے پتے ایک چمچ سفید زیرہ آٹھ سے دس لونگیں ہیں اور تھوڑی سی جائفل جویتری ہے ان تمام مسالہ کو ہم موٹا موٹا پیس لیں گے تو یہ دیکھئے تمام مسالہ کو ہم نے اچھے سے موٹا موٹا پیس لیا ہے یہ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر ان مسالہ کو ایٹ کرنے سے آلو گوش کا ایک الگ ہی ذائقہ اور الگ ہی فلیور آتا ہے اب کرتے ہیں اس کی اچھے سے مکسنگ اب ڈالیں گے اس کے اندر ٹاماتر تین میڈیم سائز کی ہم نے ٹاماتر لیئے ہیں اس کو باری کیوبز میں کٹ لیا ہے ایک چمچ جائے گا اس کے اندر لال مرچ پاوڈر آدھا چمچ ہلدی پاوڈر دو ٹیبل سپون جائے گا اس کے اندر دھنیا پاوڈر ان تمام مسالوں کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور دو سے تین منٹ ہم ان تمام مسالوں کی اچھے سے بھونائی کریں گے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اب ہم اس کے اندر دو گلاس کے قریب پانی ڈالیں گے گوشت گل آنے کے لیے آدھے گھنٹے کے اندر ہمارا گوشت گل جائے گا تو پھر ملتے ہم آپ سے آدھے گھنٹے کے بعد گوشت گلتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے گوشت بھی ہمارا اچھی طریقے سے گل چکا ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم آدھا کپ دہی دہی کو ڈال کے ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ڈال دیں گے اس کے اندر آلو آلو کو بھی ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور ڈالیں گے اس کے اندر آدھا گلاس پانی آلو کو گلانے کے لیے دسمنٹ کے لیے ہم اس کو لوٹو میڈیوم فلیم پہ کوک کریں گے آلو ہمارے گل جائیں گے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں دسمنٹ ہو چکے ہیں آلو ہمارے اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اب ڈالیں گے اس کے اندر چار سے پانچ ہری مرچیں اور ڈالیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا سالن ہمارا بلکل ریڈی ہے دو منٹ کے لیے ہم اس کو دم پہ رکھتے ہیں پھر ہم آپ کو اس کا فائنل لکھ دکھاتے ہیں تو جناب دیکھئے ہمارا دیگی سٹائل آلو گوش بن کے بلکل تیار ہے یہ بہت مزید کا سالن منتا ہے آپ کو ہماری ریسیپی پسند آیا تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہم آپ سے نیکس ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ